اسلام علیکم یہ دیکھیں جی میرے مختلف سٹائل کے سمو سے میں نے خود بنائے ہیں کسی وہ نے نہیں بنائے اچھا جی اس کے لیے چیزیں دیکھنے چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو میں بتا دوں میرے ناک جو ہے نا وہ پوری طرح بند ہے کیونکہ مجھے بہت بوری طرح زکام لگا ہوا ہے اور سارے ٹوٹکے کر کے دیکھ لیے لیکن میرا ناک نہیں کھل رہا خیر یہ دو کب میں میدہ لے رہی ہوں اب اس کے اندر نمک ہس بے ضرور ڈالا ہے میں نے اور زیرہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کیومن سیٹ ون ٹی سپون اب لکھا ہوا ہے خیر کوئی بات نہیں لکھا ہوا تو آگیا نا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے گھی تھری ٹی بل سپون گھی ہی ہم ڈالیں گے کیونکہ گھی ہی سے سموسے نمک پارے خستہ بنتے ہیں آئل اور بٹر سیلی بنتے ہیں اور ابا میرا ناک بہت بڑی طرح بند ہو گیا اب اس کے اندر ہم نیم گرب پاری ڈالیں گے اس کی ڈو گود لے گئے ایسی نا نرم نا سخت درمیان ہی ہم نے اس کی ڈو بنانی ہے اب یہ ڈو بن گئے یہ اس کو تھوڑا سا ایسے ایسے سے مصل لیں گے اور ہم اس کو پیالے میں کور کر کے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے ریسٹ دیں گے بچاری کو اب یہ سموسے کی ہم فیلنگ بنالے میں سموسے کی فیلنگ آلو اور چکن کے بنا رہی ہوں یہ فریش کورینڈر اور فریش میٹ ہے فریش تو کتھو دی لگ دا پتہ تیرے مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں پودیرے کے چلو خیارہ کوئی کر لیں اب نبک میچ اور چاٹ مسائلہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں کیونکہ میں یہ چکن کے اندر میں نے تندوری مسائلہ ڈال کے بائل کیا تھا اس لئے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا میرے بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا وہ آلو ہے بائل ان کو میرے بیش کر لیا ہے آلو کی طرح تھے چار سے پانچ بڑے والے سائز کے پودیرے کو ہاں سے توڑ لیں گے ہرے دھری کو کٹ کے ڈال لیں گے آپ ہری میچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں زیادہ مرچیں پسند نہیں کی جاتی اس لئے نہیں ڈالی اور ویسے بھی یہاں پاکستانی ہری میچ بڑی مشکل سے ملتی ہے لو جی یہ ہو گیا میکس جادو سے ہو گیا میکس اب ہم ڈو کو دوبارہ سے اس کو ہیل حجت کریں گے یعنی کہ اس کی مالش کریں گے کہ بہت ارام کر لیا تو ذرا ایکٹیو ہو جا اس کو ہم تھوڑا سا پھیلائیں گے اور اس کے ہم بڑے بڑے سائز کو حصے میں بانٹ لیں گے بڑے پیڑے بنا لیں گے میں نے اس کو پانچ عدد پیڑوں میں تقسیم کیا تھا پانچ حصوں میں تقسیم کیا تھا یہ دیکھیں اب اس کے پیڑے بنا لیں گے آپ کو میری آواز بہت بری لگ رہی ہوگی لیکن میں کیا کوئی میرا دل کر رہا تھا ویڈیو بنا رہے گا پھر وائس آور تو کرنے پڑتے کیونکہ بیچ میں میرے بچہ حضور جو ہے اب جو پیڑے بنائی ہیں اس کی روٹی بھی بیل لیں گے روٹی بیل لیں بغیر سموسے کیا تھا روٹی بیل لیے جناب روٹی اس کی ہم پتلی بیلیں گے زیادہ بھوٹی نہیں ہی بلکل پتلی کیونکہ پین ویل سموسہ ہے یا کوئی بھی شیپ ہو گئی تو اس کے اندر دو پڑتے ہیں گی تو پھر ہمیں پتلی روٹی ملیے تاکہ اندر تک فرائی ہو کچھا کچھ نہ آ رہے اب اس کی اوپر ہم مکسچر رکھیں گے پر مکسچر کو ہم نے پولا پولا نہیں ہی رکھنا جناب اس کی اوپر ہم نے دبا کے مکسچر ڈالا تاکہ جب رول کرے تو مکسچر آگے ہی رکھے سک جائے ہم نے اس کی اوپر دبا کے مکسچر ڈالا اب اس کو زور سے ہم گول 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 یہ دیکھیں کتانا آرام سے ہمیں نے کر بھی لیا ایسے واجیوہ ہو گیا اب اس کے کناروں پر ہم پالی لگائیں گے کیونکہ کنارہ کھل نہ جائے نا کاٹتے ہیں میں اس لئے یہ دیکھیں کنارہ کو تھوڑا سا کھولا اور ہلکا سا پانی لگایا اور یہ ہو گیا اب اس کو ہم تیس ادس چھوڑی سے گول گول کٹ لیں گے آپ دھاگے سے بھی کٹ سکتے ہیں وہ مجھے ابھی بولتے ہوئے آئیڈی آیا ہے اس وقت کٹتے ہوئے نہیں آیا تھا اس وقت میں نے چھوڑی سے ہی کٹا تھا جیسے آپ کو اندر زر آ رہا ہے ایسے کٹ لیا ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے پلیٹ کدھا گئی پلیٹ حاضر ہو جناب میں ہی لے کے آگے پلیٹ آگئی اب اس کے اندر ہم یہ رکھ دیں گے یہ سارے رکھے گئے ہیں اب اس کو فرائی کسے کرنا ہے جناب ہم اس کے اندر بےدہ اور پانی کا گھول میکسٹر بنا کیں بےے اس کے اندر بے پانی کا مکسٹر tote بے دو ہے گھول یہ ک util کے بناризہ گھول کی بے مکسٹر کی مکسٹر nakر calabont یہ مکسٹر parse ہے اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہ جو سموسے ہیں ڈالیں پین ویل سموسے بنائے نا اس کے میں ڈالیں گے اور فرائے کر لیں گے اور آپ کو کہ یہ کیا تو یہ جنا میرا بیچ میں حسین و جمیل چہرہ آ رہا تھا اس کو چھپانے کے لیے میں نے یہ لگ یہاں تک کوئی ویڈیو دیکھے گا تو پھر پتہ چلے گا نا کسی کو دیکھے گی نہیں یہاں تک ویڈیو ہائیو ربا میرا حسین و جمیل چہرہ نہیں اچھا نہیں لگتا نا اس لیے پہلی یہ جیبو کریب آپ کو آواز سنا رہی اوپر سے جیبو کریب چہرہ پر دکھا دیا تو لوگ بھی ہو جائیں گے بات دراصل یہ ہے لو جی یہ ہو گئے فرائے اب اس کی فائنل لک یعنی کے پلیٹ والی لک کے جو ہے نا وہ ہے نی کیونکہ وہ بندے کہتے ہیں اور کھاتے کہتے ہیں اب جو وہ فیوڈ فوجن والوں نے سموسا بنایا تھا نا میں اس ترا کا سموسا بنا رہی اوف میرا نا کتنے بوری طرح بند ہے نا کیا کروں میں نیم گرم پانی اور شہد پی پی کے پاغل ہو گئی ہیں لیکن نا کے جو ہے نا وہ کھلی رہا لے جی میں نے اول روٹی بنائی ہے اور اس کے ہاف میں نا کٹ لگا لیے جیسے فیوڈ فوجن والوں نے لگایا تھے نا ویسے ہی ہے اب فوڈ فوجن والوں بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ہر کوئی بنا سکتا ہے ان کو کوئی سرخاب کے پانی نہیں لگے رہے سب ایک جیسے انسان ہوتے ہیں تو سب کو ٹرائی کرنا چاہیے ہے چیز ہے نا جی لو جی لگا لیا پانی کیونکہ یہ آپس میں چپتا لے نہیں نہیں یہ بطری ہالی یہ دیکھیں جی یہ اٹھا کے ارام ارام سے پولا پولا اٹھانا ہے تاکہ ٹوٹے بھی نہ اور اٹھ بھی جائے یہ دیکھیں پولے پولے سے ہم نے اٹھا کے یہ بڑا لیا لو جی فوڈ فوجن والوں دیکھ لو میرے بھی بڑا لیا ابھی تو چپکا ہے آگے بناتی ہوں بناتی ہوں صبر صبر ہوسلا ہوسلا یہ دیکھیں ایسے کوئی یہاں تک دیکھ لیں تو پھر مجھے بتایا کہ میری یہ صحیح بنایا کہ فوڈ فوجن والے تو دیکھیں ہی نہیں میری ویڈیو وہ تو کہاں آنے والے لو جی یہ ہمارا سب و سب بڑ گیا اس کو پانی لگائیں اور جوڑیں اور اب اس کے ادھے ہم فیلنگ کریں گے جو میرے فیلنگ آپ کو پہلے دکھائی تھی آلو اور چکم کی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں میرا ڈاک بند ہے اس لیے میری آواز بڑی ہے جیب سی نکل رہی ہے میں ایک دہا شوڑ کر لوں نہیں نہیں یہ اچھا نہیں لگتا لو جی دیکھیں کتھی اچھی شیپ بنی ہے ہے نا اچھی شیپ پھرائی کرتے ہوئے شیپ چینج کرتے ہوئے بات ہے اوہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اوہ یہ کیسے آگی تصویر کوئی کر لیں چینج کرتے ہو بھی ٹھیک کرتے ہو اب یہ جی دوسری شیپ یہ بے مداری پف پیسٹری سے جس کے پاس پف پیسٹری نہیں ہے وہ کیا کریں وہ جی فروزن پراتھے جو ملتے ہیں نا وہ لیں فروزن پراتھے لیں اور اس کے اوپر یہی مکسچر ڈالیں اس کو پھر وہ پولا پولا نہیں ڈالنا اچھی طرح دبا کر ڈالنا داکہ مکسچر اس کے اوپر سٹک ہو جائے پولا پولا ڈالیں گے نا تو آپ اس کو رول کریں گے تو وہ پولا پولا اوپر نکلے گا اس کو ہم نے اس کے ساتھ سٹک کرنا ہے اور دبا کے اس کو فول کرنا ہے اگر آپ ہلکا ڈالیں گے اور ہلکا فول کریں گے نا تو یہ پھٹے جائے گا ہوا سے لے اس کو ذرا زور سے دبا کے بننا ہے نا اس کے اندرہ ائر ببل بن گے تو فرائی کرتے ہوئے پھٹیں گے یہ اب مجھے چھینک آرہی ہے شاہر سبھا کرنا میں چھینک لے لو ہاں جی میں کہاں پر تھی چھینک تو مارا لی ہے بھول گئی میں کہاں پر تھی خیار اب اس کو کاٹ لیں اور اس کو ہم بیکنگ ٹرے میں کریں گے اس کو ہم فرائی نہیں کریں گے اس کو ہم بیک کریں گے فروزن پراتھو کو بھی آپ فرائی نہ کریے گا بیک کریے گا لیں اس کو ایسے بیکنگ ٹرے میں رکھیں ذرا سپیس دیکھے رکھیں گے تاکہ یہ پھولے اور اس کے اوپر ہم ایک عدد انڈہ پھینٹ کے لگا دیں گے چھینک پانے سے آواز ذرا کچھ بہتر نہیں ہو گئی ہے لو جی اب دو ہنڈر ٹو ہنڈر ٹیمپریچر پہ میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بیک کیا تھا کچھ میں نے ایسے گول کر کے بنایا اور کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سکویرز کی شیپ میں بنائے تھے لیں جی یہ بن گئے ہیں میرے یہ اس طرح کی ویڈیو بتا نہیں کیوں آئی ہے اللہ جانے کیوں آئی ہے چلو جی آپ کو فائنل لک بھی دکھا دیئے یہ اپنی پلیٹ بھی دکھا دوں میں نے تین عدد دکھائے تھے یہ جی فائنل لک اور وہ جو پین ویل سمو سے فرائی کیے تھے اپنے لئے میں ان کو بھی بیک کر کے بنایا تھا کیونکہ مجھے ڈائیٹ فوڈ کھانی ہے یہ لیں جی اوکے جی اللہ حافظ